لمبے آرسے سے انتظار کر رہی بھارتی اس سینہ کو اب دیش میں بنی چالیس ہزار بولٹ پروف جیکٹ کے آپورتی کی گئی ہے جیکٹ کی پہلی خیپ جمع کشمیر میں آتنکیوں کا سامنا کر رہے سینیکوں کو ملے گی آپ کو بتا دیں پچھلے سار رکشہ منترالے نے سودیشی نرماتا ایس ایم پی پی لیمیٹڈ کو ون پوائنٹ ایٹ لاکھ سے زیادہ بولٹ پروف جیکٹ پردان کرنے کا ٹھیکہ دیا تھا سرکار نے یہ آرڈر پورا کرنے کے لیے کمپنی کو دوہزار اکیس تک کی تاریخ دیتی لیکن دوہزار بیس کے اندھ تک ساری جیکٹس بن کر تیار ہو جائیں گی یہ کمپنی کا دعوی ہے جس کی پہلی خیپ چالیس ہزار کی سینیکوں کو جلد مل بھی جائے گی جیکٹس کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے گورنمنٹ کو دھنیواد دینا چاہوں گا آج کی گورنمنٹ کو دھنیواد دینا چاہوں گا جنہوں نے اتنا سوچا اور اتنا مہتو دیا ایک سولجرز کی لائف کے اوپر کہ سولجرز کو کیا تھرٹ آ رہا ہے اس کو سمجھا اچھی طرح سے اور پہلی بار یہ انڈیا میں ایسا ایک آرڈر ملا ہے جس میں کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہمارے سولجرز کو ہر طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے اس طریقے کے بولٹ سے جو کی ٹیرریسٹ یا ملیٹنٹ استعمال کر رہا ہے اور یہ جو ہم نے جیکٹ بنائی ہے اس ایم پی پی جو بنا رہا ہے یہ جیکٹ جو ہے یہ ٹیرریسٹ کا جو سب سے زیادہ سے زیادہ دینجرس ایمنیشن جو ہوتا ہے یا تو ایک ای فورٹی سیون کا ہارٹ سٹیل کور یا آمر پیرسنگ جو ایمنیشن ہے ہماری پلیٹ جو ہے ان دونوں ٹائپ کے سب سے زیادہ خطرناک ایمنیشن کو بھی یہ روک لیتی ہے اور جو ہم انڈین آرمی کو یہ بولٹ ہوت جیکٹ دے رہے ہیں یہ 360 دگری پروٹیکشن والی دے رہے ہیں جب 360 دگری کا مطلب اس میں فرنٹل پروٹیکشن بھی ہے اس میں رئیر پروٹیکشن بھی ہے اس میں دونوں سائٹ کے ایب نومنیل پلیٹ بھی ہے اس میں گروین پروٹیکشن بھی ہے اور اس میں نیک پروٹیکشن بھی ہے تو پورا طریقے کا یہ پروٹیکشن ہم ان کو دے رہے ہیں